بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 دسمبر برو سنوار ہم بات کریں گے کپتان کے حوالے سے کپتان جارہانہ انکس شروع کر لی ہے اور اب وہ اپوزیشن کو اپوزیشن پہلے جو چھپ کر جرم کرتی تھی اور جو ہمارا میڈیا ہے یا ہمارے جو لیڈرز ہیں یا جو ہمارے وزراء ہیں وہ بھی اتنا کھل کر بات نہیں کرتے تھے لیکن آج جو خان نے میٹنگ میں سب کی ذمہ داری لگائی ہے اور اس کے بعد شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی ہے میں سمجھتا ہوں جو این آر او کا ذکر کیا جا رہا تھا آج خان کی ٹیم نے مکمل بتا دیا ہے کہ کون کون کب کب کیا کیا این آر او مانگتا رہا ساری ڈیٹیلز آج سامنے آگئی ہیں اور خان اب ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور ان کرپٹ مافیا اور ان منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف اب بڑی کاروائیاں ہوں گی اور اب ان کو کوئی بچا نہیں سکتا وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے یہ جو زمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آٹھ سیٹوں پر اب یہ تو جا رہے تھے ریزائن کرنے اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ ریزائن کریں گے اور ریزائن کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو بچا لیں گے اور یہ عمران ہن کی حکومت گرا دیں گے لیکن اب یہ ریزائن سے پہلے تو نئے الیکشنز میں جا رہے ہیں تو پھر ان کے ریزائن کدھر گئے اور ان کا وہ ایجنڈا کہا گیا ان کی پی ڈی ایم کی وہ جو تحریک ہے وہ کہاں گئی اگر یہ نئے الیکشنز میں جا رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ تاریخیں مقرر کر دی ہیں اور شیڈول دے دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ شیڈول بھی پاکستان پیپس پارٹی کی خواہش پر دیا گیا ہے کہ جلد از جلد زمنی الیکشنز کروایا جائیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اٹارن جنرل آف پاکستان نے اوپن بیلٹ سینٹ کے جو الیکشن ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے اس پر بھی بڑا دبنگ آج فیصلہ کی ہے وہ بھی آخر پر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم الیکشن کو دیکھ لیتے ہیں زمنی الیکشن کی جب بات ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آٹھ سیٹیں دو اینے کی اور چھے جو ہے وہ صوبائی سیٹیں خالی پڑی تھیں اور مختلف وقتاں فوقتاں کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ویسے ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے یہ جو آٹھ ممبران اسمبلی ہیں اور ان کی سیٹیں خالی پڑی تھیں اس میں بلوچستان کے بھی ہیں کچھ کے پی کے بھی ہیں سیال کورٹ کہنے سے ایک نون لیگ کے ایم این اے فوت ہوئے تھے اور باقی سندھ سے بھی ان کی آٹھ نشستوں پر زمنی الیکشن کافی ٹائم سے رکا ہوا تھا اب پاکستان پیپس پارٹی نے جو ان کی صوبائی تین اسمبلیاں ہیں جو تین وہاں پر سیٹیں ہیں ان کا رابطہ کیا تھا الیکشن کمیشنر پاکستان سے کہ ان کے اوپر الیکشن کروایا جائیں جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اس بات پر خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ تو بہت اچھا ہونے جا رہا ہے کہ یہ تو بجائے اس کے کہ یہ تو صیفے دینے چلے تو یہ تو اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی نے ایک تو یہ کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی تین ریلیاں تھیں کراچی سکھر اور جو ہیدر آباد ہے اب وہ تینوں منسوخ کر دی گئی ہیں جو پیپس پارٹی کا جو مائنڈ ہے وہ بتا رہی ہیں اور جو آج فیض الحسن جوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کوئی ریزائن کرنے والے نہیں ہیں اور یہ مفاہمتی سیاست پر ہی عمل پیرا ہوں گے اور یہ مریم اور مولانا کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں وہی پاکستان پیپس پارٹی نے تین اپنی جو ریلیاں تھی وہ منسوخ کی ہیں ساتھ پیپس پارٹی نے یہ بھی کہا ہے اور جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ زمنی الیکشن میں کیوں جا رہے ہو اب یہ زمنی الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو تاریخیں بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ان تاریخوں میں زمنی الیکشن ہوتے ہیں تو انہوں نے ریزائن کب کرنے ہیں جو زمنی الیکشن ہے سندھ بلوچستان میں یہ سولہ فروری ہوں گے پنجاب اور کے پی کے میں انیس فروری ہوں گے یہ دو اینے کی سیٹے ہیں اور چھے سبائی سیٹے ہیں تئیس سے اٹھائیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے چار جنوری تک کاغذات کی جانج پڑتا حال ہے وہ کی جائے گی اور اس میں اب یہ جو فروری کے میڈ میں یہ الیکشن ہو جائیں گے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ گیارہ فروری سے گیارہ مارچ تک کا ٹائم ہے اور پچھلے کافی الیکشن مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئے ہیں تو اب بھی ہم اسی حساب سے کوئی تاریخ مقرر کریں گے اگر فروری کا انڈ یا مارچ کا پہلا ہفتہ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ اکتیس فروری جو اٹھائیس فروری ہے تب تک کیسے ریزائن کریں گے اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں جو انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن تو چھوڑنے والے نہیں ہیں اتنی بڑی غلطی تو نہیں کریں گے جب یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی شامل ہوں گے جب یہ زمنی الیکشنز میں بھی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی جو عمران خان کے خلاف کو بڑی تحریک یہ نہیں جو ہے وہ لے کر آ سکتے کوئی ریزائن نہیں ہوں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا اب انہوں نے جو گیم ہے شروع ہوتے ہی انہوں نے اتنی ہائپ کریئٹ کر دی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے لیکن ہوا کچھ نہیں اور ان کو پسپائی ہوئی ہے ان کو شکست ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے لوگ ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں عمران خان نے آج میٹنگ ہوئی ہے عمران خان نے اپنے وزراء کو یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے جس جس طریقے سے لوٹا ہے یا جو انہوں نے این ارو مانگیا اس کی تفصیلات سامنے رکھیں اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری قوم ایک تو ہماری میمری بہت چھوٹی ہے بہت شارٹ ہے ہم چیزوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ہم جو آپ کو ڈیلی بیسس پر کبھی آصف زرداری کے کیس کا کبھی شہباز شریف کا کبھی جتنے بھی یہ ہمارے مافیاز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں جنہوں نے ڈیریکٹ لی ہمارا پیسہ لوٹا ہے بطور پاکستانی ہم ان چیزوں کو اس لیے اجاگر کرتے ہیں تاکہ قوم کو بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے کہ آج اس تاریخ پر کس کے بہاق پر تاریخ ہوئی ہے اور یہ عدالتوں میں کیسے مزاگ بناتے ہیں عدالتوں میں یہ کیسز کی کاروائی کو ملتوی کرواتے ہیں اور باہر آکے کہتے ہیں ہم تو بالکل دودھ کے دلے ہوئے ہیں تاکہ پوری قوم کو دوبارہ قوم ان کے بہکاوے میں نہ آ جائے اور اگر یہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور دوبارہ یہ ہمارے حکمرانی کی طرف آ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں پھر کوئی بہتری ہوگی اور اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا اس لیے خان نے بھی کپتان نے بھی اپنی جو ٹیم ہے اس کو کہا کہ یہ ساری چیزیں اجاگر کی جائیں اور اس کے بعد شبلی فراز نے پلیس کانفرنس کی انہوں نے آج اداد و شمار سے بتایا کہ کس نے کیسے کیسے انعاروں مانگا اور ایف ای ٹی ایف پر اپوزیشن کا مذاکرات اپنی ذات کے لیے تھے وہ پاکستان کے لیے نہیں تھے وہ اپنی ذات کے لیے انعاروں مانگ رہے تھے کہ ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر تب ہم ووٹنگ کریں گے اگر آپ ہماری بات کریں گے انہوں نے کہا کہ نیب کا بل کہاں ہے شاہ محمود قریشی نے کہا جب اجلاع شروع ہوتا ہے وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی امنمنٹس کی نیب کے جو قوانین ہیں اور جو ایف ای ٹی ایف کے لیے شاہ محمود قریشی کی سربرائی میں کمیٹی تھی جب وہ معاملہ وہ اجلاع شروع ہوتا ہے تو اپوزیشن پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کہ نیب کا بل کہاں ہے وہ سامنے رکھیں اب نیب کا بل کہاں اور ایف ای ٹی ایف کا معاملہ کہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دلوانے کا معاملہ ہے اس جو یہ گلے میں ڈال کے گئے تھے جو گریے لسٹ ہے اس سے نکلنے کا معاملہ ہے اور یہ نیب کو لے کر بیٹھ گئے شاہ محمود قریشی نے کہا نیب بل بعد میں مذاکرات کر لیں گے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس کے بعد اپوزیشن کمیٹی کی اجلاع سے باہر چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نیب کے اوپر بات کریں گے اور بعد میں کوئی اور بات کریں گے شبلی فراز کہتے ہیں کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ این آر اوپر بات کرنے کا پس منظر کیا ہے اپوزیشن کہتی ہے ہم نے این آر او نہیں مانگا اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ نہ ہی وزیر آزم این آر او دے سکتے ہیں نیب جو قوانین میں انہوں نے ترامیم مانگی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیب قانون میں اپوزیشن کی پیش کردہ ترامیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نیب قانون کی 38 شکوں میں سے 34 میں اپوزیشن نے ترامیم کی یہ وہی حال کہہ رہے تھے جو انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا کیا 194 چھوٹی بڑی ترامیم کر دی ایک ترمیم میں پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا اور یہی چاہتے تھے یہ جو نیب کا قانون تھا 38 میں سے 34 جو اپوزیشن نے ترامیم کر دی شکوں میں ان کا کہنا تھا کہ نیب قانون کے عمل داری 1999 سے کی جائے جو کہ 1985 سے ہے کیونکہ 1985 سے گیم شروع ہوتی ہے تو پھر یہ سارے پگڑے جاتے ہیں اور یہ نیب قانون کی خوبصورتی ہے کہ بنا 1999 میں ہے لیکن اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کا عمل درامت شروع ہوگا 1985 سے یہ 1999 کروانا چاہتے تھے اور ان کی 1999 تک بنائے گئے جو غیر قانون اساسے تھے وہ قانونی ہو جاتے اس امنٹمنٹ سے ساتھ ان کی ترمیم میں شامل تھا کہ ایک ارب سے روپے سے کم کی کرپشن پر نیب کا روائی نہیں کرے گا اس ترمیم سے جن کے کیسز ایک ارب روپے سے کم کرپشن کی ہیں ان کو چھوٹ مل جاتی منیر لانڈرنگ کی شک پر کہا گیا کہ اس کو بطور جرم ہٹھا دیا جائے منیر لانڈرنگ نیب سے بالکل نکال دیا جائے اب دیکھیں منیر لانڈرنگ جب نواز شریف مریم نواز فضل الرحمان یہ ساری لوگ اس میں جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ترمیم تھی بینامی سے متعلق تھی جس پر اپوزیشن نے کہا بچوں اور اہلیہ کو باہر نکالا جائے جبکہ ایک ترمیم یہ تھی کہ اہلی نہیں ہوگی جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے حکم نہ آئے مطلب مقدمہ کو دس بیس سال چلاتے رہیں بھئی پہلے نیب عدالت اگر سزا دے دے اور اس کے بعد اپیل جائے گی ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد جائے گی اپیل سپریم کورٹ میں جب تک سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا دس سال کیس میں لگیں بیس سال لگیں پچیس سال لگیں وہ بندہ سزا یافتہ بھی ہو اور الیکشن بھی لڑتا رہے وہ نہلی تب شروع ہو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اور وہ نہلی بھی دس سال کی نہیں ہو بلکہ پانچ سال کی ہو یہ بھی ان کی خواہش تھی جو آج بتائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ نیب دوہزر پندرہ سے پہلے کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کرے گا اس ترمیم سے پیپس پارٹی انہی نو لگ کو این آر او پلاس مل رہا تھا اور جو ہم نے نہیں دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم مانگ رہے تھے یہ ترمیم اگر ان کو دے دی جاتی ہیں تو پھر تو نیب کا قانون ختم کر دیا جاتا اور پھر جو خان کا مقصد تھا جو کرپشن فری پاکستان یا ان کا احتساب وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آج تک فریشانیاں اٹھا رہے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کیا اب ہم دیکھتے ہیں جو اٹارن جنرل پاکستان کا معاملہ ہے اوپن بیلٹ کے حوالے سے آج اٹارن جنرل پاکستان نے اہم اعلان کیا انہوں نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو صفاف اور شاف اور صفاف الیکشن تب ہی ممکن ہے اگر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو اور اگر سپریم کورٹ اس کی وضاحت میں ایکسپلینیشن میں ہمیں اجازت دے دے تو پھر ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ان لوگوں کو یہ جو انہوں نے اپنے ڈرامے بازی اور پیسہ اور جو وننگ ہارسز ہیں جو خریداری ہوتی ہیں جو یہاں پر طوفان بتمیزی ہوتا ہے تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے اور قوم کو وہ نمائندے ملیں جو کسی نظریہ کے لیے ہیں نہ کہ پیسے کے لیے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں کیا ڈویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد